یہ نمازیں آج لوگ تحریک لبیق پاکستان پر باتیں کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ساد ردوی یوں ہے تحریک یوں چل رہی ہے تحریک نے فلان پیر کے خلاف بات کر دی ہے یہ ساد ردوی نے فلان کے خلاف بات کر دی ہے کہ اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا دین کے لیے کبھی آپ نے تھپڑ بھی کھایا کسی سے دین کے لیے کبھی کسی نے ہتھکڑی بھی لگوائی ہے باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں دین ماہ ہتھکڑیاں لگی رہی کیونکہ ہمارے قائد کے ہاتھ پر ابھی تک بھی نشان ہتھکڑیوں کے دین کی خاطر کاٹی ہیں نہ چوری کی ہے نہ ڈکیٹی کی ہے نہ ہی ملک کا پیسہ لوٹ ہے لیکن بات یہ ہے آج تحریک لبیق پاکستان پر اعتراض وہ کرتے ہیں جس کو کوئی جانتا نہیں ہے لوگ مشہوری کے لیے اعتراضات کرتے ہیں بھی چلو ہون کوئی نہیں جانتا لبیق اعتراض ہی کر لیے چلو کم از کم حلال حلال تے پہ جائے گی جو لوگ جانگے تھے صحیح نہ بھی یہ بھی ایک مولوی ہے بھی لوگ سنیں گے آپ کے سامنے آئے ایک پیر بولا کئی پیر بول دے رہے ہیں انسانوں نے کدھی فارق ہی نہیں پیا اسی نے کدھی مو ہی نہیں لایا انہوں کیوں جو اسی انہیں دی عزت کرتے ہیں جو رسول اللہ دی عزت پیرا دے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو حضور کی وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں ہم ان سے پیار نہیں کرتے جو حضور کی عزت و نموز پر پیرا بھی نہ دیں ختم نبوت کی بات ہی نہ کریں حالانکہ یہی عمل جو ہم کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک ہمارے سارے بزرگوں نے یہی عمل کیا جو ہم کر رہے ہیں داتا علیہ جبیری نے بھی حضور کی عزت پر اور دین کے لیے ہمارے سارے بزرگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں امام احمد بن حنبل دیکھ لیں آپ کو سڑے پاکستان میں کوئی مولوی پیر ایسا نہیں ہے جسے ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں میں کہا تو دس ہزار بھی نہیں ہوں گی کوئی بھی ایسا شیخ الحدیث نہیں ہوگا بڑے بڑے پیر بنے پھرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں خادم مسیندلی پر میں نے کہا امام احمد بن حنبل کو ساڑے ساتھ لاکھ حدیثیں یاد تھی کتنی ساڑے ساتھ لاکھ حدیثیں ہیں کہنے کی ہم تو شریف لوگ ہیں جناب ہم تو سیاست نہیں کر سکتے ہم بادشاہوں سے ٹکر نہیں لے سکتے جناب ہمیوں میں نے کہا امام احمد بن حنبل سے بڑا کوئی امام نہیں شیخ الحدیث ان سے بڑا کوئی نہیں ساڑے ساتھ لاکھ حدیثیں یاد تھی لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام پڑھنے پڑھانے کا ہے ہم صرف بیٹھ کر دین کا کام گھر میں بیٹھ کر کریں گے آستانے میں بیٹھ کر کریں گے مدرسے میں بیٹھ کر کریں گے جب دین پر وقت آیا ایک شریح مسئلہ تھا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں تھی مسئلہ تو ایک چھوٹا سا تھا کہ جناب قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ کہتا تھا امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے کوئی کفر اسلام کو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن امام احمد بن حنبل نے شریح مسئلہ تھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے آپ نے اس کے اوپر بھی پیرا دیا آپ نے تو قرآن پر پیرا دیا آج حضور کی عزت کے لئے کوئی نہیں کر رہا آپ کو بادشاہ نے ہاتھ پیچھے بندوا کر جو اس کے پولیس والے تھے اس نے کہا جب امام احمد بن حنبل اونٹ پر بیٹھے تو بیٹھتے وقت بھی کسی نے مدد نہیں کرنی اور اترتے وقت بھی کسی نے مدد نہیں کرنی آپ اونٹ پر بیٹھتے تھے کئی بار آپ گرے لگن امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ ہم بادشاہ سے تھوڑی بہت مسلحت کے تحت بات کر لیتے ہیں اسلام تو محبت اور امن کا درست دیتا ہے میں اس بات پر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں اپنے ہاتھ تک تو میرا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے نہیں ہے تو اگر بادشاہ کہتے ہیں تو کرنے تو ہن کن کے ماننے والے ہیں امام آزم ابو حنیفہ کی تقلیت کرتے ہیں سارے کون کون ماننے والے ہیں لیکن الحمدللہ پکے ہنفی اس ٹائم پاکستان میں تحریک لبیق پاکستان والے ہیں اور پورا پورا ہنفی کوئی نہیں ہے پورے پورے ہنفی لبیق آلے ہیں کیوں جو امام آزم ابو حنیفہ کی ایک تقلیت ایسی ہے جو شاید بڑے بڑے مولمیوں پیروں نے نہیں کی لبیق پاکستان والوں نے وہ تقلیت بھی کی ہے امام آزم ابو حنیفہ نے دین کی خاطر جیل کہتی ہے اور جیل میں آپ نے سات ہزار قرآن پڑھے ہیں تقلیت تو یہ ہے نا کم از کم جیل سات قرآن تے مکاو لیکن اسی ہے الحمدللہ پچھلی زفر حمدان شریف ہے سات قرآن جیل ہے پڑے سال سات قرآن حمدان شریف میں ہم نے کہا سات ازار تو امام صاحبی بن سکتے ہیں لیکن ہم ان کے غلام ہیں لیکن امام آزم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل میں سے نکلا آج امام آزم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو بھنمیں وہ دیکھو جی ایک مندہ مرے سے سوال کرنے آگیا دیکھے جی امام آزم ابو حنیفہ اور امام ابو بن حنبل ان کو عہدہ دینے لگے تھے تو انہوں نے تو عہدہ نہیں لیا تھا تو وہ تو سیاست میں نہیں آئے تھے تو آپ یہ کونسی باتیں کرتے ہیں دیکھو انہوں نے بے تو میں نے کہا ہمیں یہی مسئلہ امام آزم بتا کر گئے ہیں کہ جب امام آزم کی ابو حنیفہ کی بات آ جائے اور دوسری طرف رسول اللہ کی بات آ جائے تو امام آزم کو نہیں دیکھنا رسول اللہ کی بات کو دیکھنا ہے اور یہی بات سیدنا سیدی کے اکبر بتا گئے دیکھو جی امیری کا عوضہ حضور نے نہیں لیا حضور مسلمانوں کے حکمران نہیں تھے مدینے میں بیٹھ کر حضور نے حکمران نہیں کی ابو بکر صدیق نے عوضہ نہیں لیا عمر فاروق نے نہیں لیا عثمان غنی نے نہیں لیا مولا علی نے نہیں لیا ان سب نے سیاست کی ہے اور ہم ان کے وارثیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے یہ جو پاکستان کے اندر سیاست ہے یہ تھی پاک اب ہاتھ آئی ہوئی ہے ناپاک لوگوں کے اب لبیک والے میدان میں آگئے ہیں پاک لوگ اب سیاست بھی ہم اپنی واپس لیں گے انشاءاللہ